لا الہ الا اللہ محمد الرحول یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ میں اپنی خوشی سے معاف کر رہی ہوں تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل معلوم رئی مسلمن الا بیطیب نفس منہ مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے جہاں ایک چیز کا رواج ہے کہ بہنیں عام طور پر معاف کر دیتی ہیں تو وہاں بہن کا زبان سے یہ کہنا کہ میں دل سے معاف کر رہی ہوں اس میں بہرحال تردد ہے کہ یہ واقعی دل سے کر بھی رہی ہیں یا مروت کا شکار ہو کے کر رہی ہیں تو غیرت اور حمیت کا بھی تقاضی ہے کہ جب اللہ نے بہن کا حصہ رکھا ہے تو آپ اس کو دیں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی اپنا حصہ معاف کر دیں ایسا کیوں نہیں ہوتا یہی کیوں ہوتا ہے کہ بہنیں ہی معاف کر رہی ہیں تو بھئی اگر دل کی خوشی سے تو بھائی بھی معاف کر سکتا ہے کہ میں اپنا حصہ معاف کر دیتا ہوں اپنی بہن کو دے دیتا ہوں رہا یہ مسئلہ کہ بھائیوں کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے بہنوں کو ضرورت کم ہوتی ہے تو اللہ نے تو دو ڈبل رکھ دیا نا بھائی کا اسی وجہ سے کہ اس کے ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو جب اللہ نے کر دیا ایک چیز کی تلافی میں ایک واقعہ میرے ساتھ ایسے ہوا ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ میری بہن نے کہ صرف پچاس ہزار روپے اس کے وراثت میں بنتے ہیں تو وہ مجھے معاف کر دی ہیں اس نے میں نے کہا آپ وہ پچاس ہزار اس کے ہاتھ میں رکھیں اور اس سے کہیں ایک دن تک ان پچاس ہزار کو نا اولٹ پولٹ کرو اپنے ہاتھ میں دیکھو اور اگلے دن لا کے مجھے واپس کر دو یہ تو اگر وہ اس نے کر دی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل کی خوشی سے کی ہے تو اس نے دیندار آدمی تھا اس نے کیا ایسے ہی بہن کو پکڑائے اور بولے کل لا کے واپس کر دینا ماف کر دینا تو وہ کہہ رہے وہ کل نہیں آئی واپس اور میں نے اس سے مانگے تو اب نہیں دے رہی وہ کیونکہ عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پروپرٹی کیا چیز ہوتی ہے جو گھروں میں بیچاری گاؤں دہاتوں میں خاص طور پر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیسے کی ویلیو ہی نہیں ہوتی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیسے سے کیا کیا ہو سکتا ہے تو وہ سوچتے ہیں یہ زمین ہے یہ مکان ہے یہ میں نے دے دیا یہ دکان ہے چلیں آپ ہی رکھیں جب اس کے پاس آئے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جب آنے سے کیا کیا سہولتیں ملتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ شاید کبھی بھی معاف نہ کرے اس لیے حلال و حرام کا مسئلہ اس میں حتیات کے پہلو کو ترجی دیمی ہے